السلام علیکم ناظرین میں ہوں مفتری زوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل ناظرین سلطنت مغلیہ کے زوال کا پہیہ جو اورنگزیب عالمگیر کے بعد سے چلنا شروع ہو چکا تھا اس کا صد باب محمد شاہ کے ستائیس سالہ طویل دور میں کیا جا سکتا تھا مگر بدقسمتی کہ بادشاہ کی عیش پرسندی اور بے فکری کے سبب نظم و نسک کی ذمہ داری وزارہ کے کندوں پر تھی جن کی سیاسی چشمک نے ملک کو سیاسی اور اقتصادی بہران سے دو چار کر رکھا تھا نظام الملک آصف جاہ نے جو ایک مخلص امیر تھا حالات پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بھی مایوس ہو کر دکن واپس چلا گیا مرہٹوں اور سکھوں کی بغاوت جسے اورنگزیب عالمگیر نے کچل کر رکھ دیا تھا دوبارہ سر اٹھانے لگی تھی لیکن محمد شاہ ان سب سے بے خبر عیش و طرب میں وقت گزارتا رہا ناظرین ہم آج مغلیہ سلطنت کے چودھویں بادشاہ محمد شاہ روشن اختر نصیر الدین شاہ یعنی المعروف محمد شاہ رنگیلہ کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کتنا عیش پسند تھا تاریخی روایات کے حوالے سے ثابت کریں گے کہ اس کی عیش کوشی نے کس طرح مغلیہ سلطنت کو تباہی اور بربادی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور نئے دیکھنے والے دوست ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کے نشان کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے محمد اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں سن سترہ سو دو عیسوی میں پیدا ہونے والا ایک مغلیہ سلطنت کا وارث محمد شاہ جو آگے چل کر محمد شاہ رنگیلا کے نام سے محسوم ہوا اس کا پیدائشی نام تو روشن اختر تھا تاہم انتیس ستمبر سن سترہ سو انیس کو بادشاہ گھر سید برادران نے انہیں صرف سترہ ورس کی عمر میں سلطنت تیموریہ کے شان و شکت والے تخت پر بٹھانے کے بعد اب الفتح نصیر الدین روشن اختر محمد شاہ کا خطاب دیا خود ان کا تخلص صدا رنگیلا تھا اتنا لمبا نام بھلا کون یاد رکھتا چنانچہ عوام نے دونوں کو ملا کر محمد شاہ رنگیلا کر دیا اور وہ آج تک ہندوستان کے طول و عرض میں اسی نام سے جانے اور مانے جاتے ہیں محمد شاہ کی پیدائش کے وقت اورنگ زیب عالمگیر نے ہندوستان میں کٹر اسلام نافذ کر رکھا تھا اس کا سب سے پہلا نشانہ وہ فنون لطیفہ بنے جن کے بارے میں تصور تھا کہ وہ اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتے اس کی ایک دلچسپ مثال اطالوی سیاہ نکولو منوچی نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اورنگ زیبی دور میں جب موسیقی پر پبندی لگی تو گوئیوں اور موسیقاروں کی روٹی روزی بند ہو گئی آخر کار تنگ آ کر ایک ہزار فنکاروں نے جمعہ کے دن دہلی کی جامعہ مسجد سے ایک جلوس نکالا اور آلات موسیقی کو جنازوں کی شکل میں لے کر روتے پیٹھتے گزرنے لگے بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر پچھوایا یہ کس کا جنازہ لیے جا رہے ہو جس کی خاطر اس قدر اہو بقا کیا جا رہا ہے ان گوئیوں نے کہا کہ آپ نے موسیقی قتل کر دی ہے اسے دفنانے جا رہے ہیں اورنگ زیب عالمگیر نے جواب دیا اس لیے اگر دفنانے جا رہے ہو تو قبر ذرا گہری کھودنا تبعیات کا اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے یہی اصول تاریخ اور انسانی معاشرت پر بھی لاغو ہوتا ہے جس چیز کو جتنی سختی سے دبایا جائے وہ اتنی ہی قوت سے ابر کر سامنے آتی ہے چنانچہ اورنگ زیب عالمگیر کے بعد بھی یہی کچھ ہوا اور محمد شاہ کے دور میں وہ تمام فنون پوری آبوطاب سے سامنے آگئے جو اس سے پہلے دب گئے تھے چنانچہ محمد شاہ رنگیلہ کے زمانے میں رقص و سرود کی محفلیں جمنے لگیں نور بائی جس کا تذکرہ مغلیہ سلطنت کے اندر بہت مشہور ہے اس کے بالا خانے کے آگے عمراء رعوسہ کے ہاتھیوں کا وہ حجوم ہوتا تھا کہ ہاتھیوں کا ٹرافک جام ہو جاتا تھا بقول مرقع دہلی جس کسی کو اس کی محفل کا چسکہ لگا اس کا گھر برباد ہوا اور جس دماغ میں اس کی دوستی کا نشہ سمایا وہ بگولے کی طرح چکر کاٹتا رہا ایک دنیا نے اپنے پونجی کھپا دی اور انگنت لوگوں نے اس کافر ادا کے خاطر سارا سرمایہ لٹا دیا نور بھائی نے نادر شاہ سے بھی تعلقات قائم کر لیا تھے اور ممکنہ طور پر ایسے ہی کسی خلوت کی محفل میں اس نے کوہ نور کا راز بھی نادر شاہ پر کھول دیا تھا اسی زمانے میں عد بیگم دہلی کی مشہور بیگم ہوئی ہیں جو پاجامہ تک نہیں پہنتی تھی بلکہ اپنے بدن کے نچلے حصے پر پاجامہ کی طرح گل بوٹے بنوا لیتی تھی بیائی نہیں ایسے گل بوٹے بنواتی جو رومی کمخواب کے تھان میں ہوتے ہیں اس طرح وہ عمرہ کی محفلوں میں جاتی ہیں اور کمال یہ ہے کہ پاجامہ اور اس نکاشی میں کوئی امتیاز نہیں کر پاتا جب تک اس راز سے پردہ نہ اٹھے کوئی ان کی کاریگری کو نہیں بھام سکتا تھا اس دوران محمد شاہ رنگیلا کے شب و روز کا معمول یہ تھا صبح کے وقت جھروکہ درشن میں جا کر بٹیروں یا ہاتھیوں کی لڑائیوں سے دل بھیلانا اس دوران کبھی کوئی فریادی آ گیا تو اس کی بپتہ بھی سن لینا سپہر کے وقت بازیگروں نٹوں ناکالوں اور بھانڈوں کے فن سے ہز اٹھانا شامے رقص و موسیقی سے اور راتیں بادشاہ کو ایک اور شوق بھی تھا وہ اکثر زنانہ لباس پہنتا اور پسند کرتا تھا اور ریشمی پشواز زیبتن فرما کر دربار میں تشریف لاتا اس وقت تو اس کے پاؤں میں موتیوں جڑے جوتے بھی ہوا کرتے تھے البتہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نادر شاہ کے حملے کے بعد وہ زیادہ تر سفید لباس پر اکتفا کرنے لگا تھا مغلیہ فن مصوری جو اورن زیب عالمگیر کے دور میں مرجھا گیا تھا اب پوری آب و تاب سے کھل کر سامنے آیا محمد شاہ رنگیلہ کے دور کے نمائع مصوروں میں ندہامل اور چترمند کے نام شامل ہیں جن کے تصاویر مغلیہ مصوری کے سنہری دور کے فنپاروں کے مقابلے پر رکھی جا سکتی ہیں شاہ جہاں کے بعد پہلی بار دہلی میں مغل مصوری کا دبستان دوبارہ جاری ہوا اس طرز کی نمائع خصوصیات میں ہلکے رنگوں کا استعمال اہم ہے اس کے علاوہ پہلے دور کی مغلیہ تصاویر میں پورا فریم کھچا کھچ بھر دیا جاتا تھا محمد شاہی اہد کے دوران منظر میں سادگی پیدا کرنے اور خالی جگہیں رکھنے کا رجحان پیدا ہوا جہاں نظر ادھر ادھر گھوم پھر سکے ناظرین اس طور کی ایک مشہور تصویر وہ ہے جس میں خود محمد شاہ رنگیلہ کو ایک کنیز سے داد عائش دیتے دکھایا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ دہلی میں افواب پھیل گئی تھی کہ بادشاہ نامرد ہے جسے زائل کرنے کے لیے اس تصویر کا سہارا لیا گیا جسے آج لوگ پورا آٹ کے زمرے میں رکھیں گے محمد شاہ رنگیلہ ایک عائش طبا غیر متوازن شخص تھا چوبیس گھنٹے نشے میں دت رہتا اور رکس و سرود اور مفہاشی اور اریانی کا دلدادہ تھا وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خبت میں بھی مرتلہ تھا وہ ایک ایسا پارا صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا آلہ ترین عہدہ سوپ دیتا تھا اور جب چاہتا وزیراعظم کو کھڑے کھڑے جھیل بھجوا دیتا تھا وہ اکثر دربار میں ننگا بھی آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سرعام پیشاب بھی کر دیتا تھا اور تمام معزز وزارہ دلی کے شرافہ اور اس وقت کے علماء فضالہ وح وح کہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلان فلان وزیر پاؤں میں گھنگرو باندیں گے اور وزارہ اور درباریوں کے پاس انکار کی گنچائش نہیں ہوتی تھی وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دی جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دی جائیں بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا تھا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے وہ وزارتیں تقسیم کرنے خلاتیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا وہ روز پانچ نئے لوگوں کو وزیر بناتا تھا اور سو پچاس لوگوں کو شاہی خلات پیش کرتا تھا اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلاتیں واپس بھی لے لی جاتی تھیں محمد شاہ رنگیلا توائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں بازوں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس کا حکم تھا ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملت کا سٹیٹس دے دیا اور یہ گھوڑا شاہی خلط مہن کر وزارہ کے ساتھ بیٹھتا تھا محمد شاہ رنگیلا قصرت شراب نوسی کے باعث 26 اپریل سن 1748 کو انتقال کر گیا محمد شاہ رنگیلا قصرت شراب نوسی کے باعث